السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے چلو بھائی پٹارا کو اتنی تو شرم آ گئی کہ سیمپتی لینے بیٹھی تھی نا تو اس بار اس نے ڈپٹا سر پہ نہیں لی کالا ڈپٹا نہیں لی مطلب کہ جس طرح سے ہم اس کو دھوتے ہیں نا تو تھوڑا تھوڑا کر کے یہ صدرتی ضرور ہے خیر بات کرتے ہیں کہ پٹارا نے سب سے پہلے تو اپنی امی کو لے کے بات کی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کی امی ہے نا آنے کے لیے راجی نہیں ہے سیار نہیں ہے اس کی امی کو نہیں آنا ہے اور یہ ہے نا جبر جستی اپنی امی کو بلانا چاہتی ہے یہ جبر جستی کر رہی ہے اپنی امی کے ساتھ میں اور اس کی امی کو آنا نہیں ہے اور وہ دین بھی جو وائس لیک ہوئی تھی اس کے لیے سوری جو میں نے ابھی تحلق کے وہ وائس نہیں لگائی انشاءاللہ میں آج لگا دوں گی وہ وائس تو جو وائس لیک ہوئی تھی وہ بھی سارا پری پلینٹ وائس لیک ہوئی تھی تاکہ بلو ہے نا اس سے جان چھڑانے کے لیے اپنے ہزبینڈ کے اوپر الزام ڈالے کہ وہ مجھے نہیں آنے دے رہا ہے وہ مجھے جانے نہیں دے رہا ہے کیونکہ بلو کو خود کو ہی نہیں آنا ہے اس نے ایک بار بلو نے اس کو انگلی کیا دی اس نے پورا ہاتھ پکڑ کے کھیچ لی یہ چاہتی ہے کہ بلو آکر اس کے گھر میں نوکرانی کا کام کرے جو کہ بلو کو بلکل بھی گوارہ نہیں ہے جائر سی بات ہے کہ کیوں وہ کسی کے گھر میں نوکرانی بن کے رہیں گی جب اس کو وہاں پہ اتنا ہی محبت اتنا پیار اور اتنا اپنا پن ملتا ہے عجت ملتی ہے بچے ہاتھ پہر دبا رہے ہوتے ہیں اتنی اس کی ریسپیکٹ ہوتی ہے اس کی دیکھبال ہوتی ہے بیٹے بیٹے کھانے کے لیے ملتا ہے تو وہ عورت کیوں آئیں گی اس کے گھر میں برطن دونے کے لیے آپ لوگ خود سوچو اب یہ بلار ہی ہے کیونکہ اس کے گھر میں کوئی نوکرانی ہے نہیں اور وہ جو ہے کتنے دن کے لیے ہے انہوں اور وہ بھی تو یہ لوگ گاؤں جائیں گے تو لوگ کو چھوڑ کے آنے کا ہے تو اس کے لیے ہی اپنی ماں کے پیچھے پڑی ہے کہ کچھ بھی کر کے نا وہ ان تھنڈیوں کی چھٹی میں آ جائے چاکہ اس کے گھر کی نوکرانی بن کے رہے اور یہ جو بول رہی ہے نا کہ ہم لوگوں کی بات نہیں ہوتی ہے وائز بیجنا پڑتا ہے امی سے میری بات نہیں ہو رہی ہے پتہ نہیں امی کا فون خراب ہو گیا ہے تو بی بی ایک بات بتا جب امی تیرے گھر پہ تھی دو بار تیری ماں تیرے سے دور مطلب گاؤں گئی تب تو نے کیا بتائی تھی کہ ہم نے امی کو ٹرین میں بٹھا دیئے ہے اور ایک بھائی بہت اچھے مل گئے تھے ان کا ہم نے نمبر لے لیے ان سے رابطہ کر کر کے ہم جان رہے ہیں کہ امی کام پہنچی امی کہ اسی ہی امی ٹھیک ہے اور وہ آدمی امی کا دھیان رکھ رہا تھا تو وہاں پہ تو بھی تیرے سے بات تو کرواتے ہیں وہ لوگ روکتے تو ہے نہیں تیری ماں کو لیکن تو اتنی گھٹیا عورت ہے کہ اس کی ماں جب اس کے پاس میں تھی تو اس نے اپنی امی کو وہ سیم تک کے نہیں دیکھے رکھی تھی وائف آئے کے اوپر بات کرواتی تھی وہ بھی کس سے اپنے تیسرے اببو سے اور وہ بھی اپنے سامنے اس نے سیم نہیں دیکھے رکھی تھی تاکہ وہ اس کے پیٹ پیچھے بات نہ کر لے اور سی سی ٹی وی وغیرہ لگا کے اپنی امی کے اوپر تک کی یہ نجر رکھی تھی اتنی یہ گھٹیا عورت ہے اور یہ آ کے کیا بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ میں کال نہیں کرتی ہوں وہاں سے پتہ نہیں فون خراب ہے یا کیا ہے اگر کہ وائس ریکارڈنگ جا رہی ہے تو ویڈیو کال کیسے نہیں ہو سکتی ہے یہ چھوڑ بول رہی ہے سرہ سر کہ ہماری وائس ریکارڈنگ میں بات ہو جاتی ہے نہ ہماری کال ہوتی ہے نہ ویڈیو کال ہوتی ہے اسے ہوتا ہے کہ آپ لوگ خوش سوچو کتنی جھوٹی اور مکار عورت ہے یہ سلمہ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ اپنے تیسرے باپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ اس کے جو پالتو کتے ہیں وہ لوگ آئے لائیوے لگائے ویڈیو بنائے اور ان کے اوپر بھونکے اتنی یہ گھٹیا عورت ہے اور یہ دیکھو کہ سبھی کو پتا ہے کہ سعودی میں نا وٹس اپ پہ کال ہو ہی نہیں سکتی ہے کوئی بھی کال نہیں ہو سکتی ہے وہاں پہ یا تو آپ وائس میسج بھیج سکتے ہو یا آپ چیٹ کر سکتے ہو وٹس اپ وہاں پہ کالنگ کے لیے ہے ہی نہیں وہاں والے آئیمو اور اس طرح کے ایپ کو یوز کر کے نا ویڈیو کال یا کال کرتے ہیں اور یہ بات اس کو ہی بہت اچھے سے پتا ہے کیونکہ جب بھی یہ ویڈیو کال کرتی ہے تو یہ دوسرے ایپ سے کرتی ہے اور ابھی آکے اس طرح کی باتیں کرنا کہ وٹس اپ پہ یہ نہیں جا رہا ہے وہ نہیں جا رہا ہے ارے تو کتنا ساپ جھوڑ بولتی ہے پٹارا کتنا لوگوں کو بیوکوب بنائیں گی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وٹس اپ تو وہاں پہ کام کرتا ہی نہیں ہے اس چیز کے لیے دوسرے ایپ یوز کرنی پڑتے ہیں تو تو آکے کس بینا پہ بول رہی ہے کہ وٹس اپ پہ کال نہیں جا رہی ہے یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا ہے ارے بیوکوف عورت یہاں پہ آوڈینس اور لوگ ہیں بیوکوف نہیں بیٹھے ہوئے ان کو سب پتا ہے اور اس کے پاگل سپورٹر بیوکوف ہو گھٹیا لوگ تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے یہ بات جو بیٹھ گئے بھونکنے کے لیے کہ سلمہ بات نہیں کرنے دیتی ہے سلمہ نہیں کرنے سلمہ ایسی سلمہ ایسی ارے تم لوگ کو تو مر کے اللہ کا دکھانے کا بھی ڈھار نہیں ہے اتنا تم لوگ کو ڈالر کا نشہ چڑھا ہوا ہے اتنے بھوکے ہو گئے ہو تم لوگ ڈالر کے لیے دوپ کے مر جاؤ کدھر جا کے منوس لوگ یہ اس طرح کی گھٹیا عورت ہے کہ یہ یار رکھ سکتی ہے یہ بچہ پیدا کر سکتی ہے کسی کا ناجائز اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی اس کی جو مرجی ہوتی ہے یہ خود سے کرتی ہے پھر بھی تم لوگ آکے سلمہ کے پر بھانک رہے ہو لکھ دی اللہ نا تم لوگوں کیوں اس کی ماں جتنا ٹائم اس کے پاس میں تھی نا سلمہ سے اس کی بات بلکل نہیں ہوتی تھی یا عورت اس کو بات کرنے نہیں دیتی تھی اس کے پاس میں تھی نا تو اس کا رات چلتا تھا یہ بتاتی تھی کہ کس سے تم بات کر سکتی ہو اور کس سے تم کو بات نہیں کرنا ہے اور اس نے اپنی ماں کے اوپر ہے نا ایک قانون لگا کے رکھی تھی کہ یہاں پہ رہے کہ تم سلمہ سے بات نہیں کروگی اور اس کی ماں سے بہت مہینوں تلقے سلمہ سے بات نہیں ہو اتنی یہ گھٹیا عورت ہے دوسری بار جب اس کی ماں آئی تھی پہلی بار آئی تھی تب تھوڑی بہت ہو بھی جاتی تھی لیکن دوسری بار آئی تھی اس کی ماں تو سلمہ سے بلکل بھی بات نہیں ہونے دیتی تھی اور آئیے بڑی سیمپتی لینے کے لیے اور جھوٹ جھوٹ بول رہی ہے کہ وائس کال جاتی ہے باقی کی کال نہیں ہوتی ہے اس کے بیٹے کا آپریشن ہو کے کتنا ٹائم ہوا اس کے بعد میں بھی دو بار اس نے دکھائی ہے کہ امہ سے ویڈیو کال پہ بات ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا جھمکے دکھا رہی تھی کیا دکھا رہی تھی یاد نہیں آ رہا ہے مجھے لیکن ابھی ابھی کی بات ہے کہ اپنی ماں سے ویڈیو کال کے اوپر بات کر رہی تھی اپنی ماں سے دعائیں لے رہی تھی اس کی ماں بہت اچھی ہوں تم کیسی ہو اور بچے کیسے کر کے بات کر رہی تھی یاد ہے ہم لوگوں کو وہ ویڈیو کال اور آج آ کے بول رہی ہے کہ امہ سے میری بات نہیں ہوتی ہے وہاں پہ ویڈیو کال نہیں لگتی ہے تو تیرا بیٹا ایڈمیٹ تھا وہ ویڈیو کال تو سب کو یاد ہے نا تو اس کی امہ ویڈیو کال میں تھی تو کیسے تھی اگر کہ تب بات ہو رہی تھی تو ابھی بات نہیں ہونے کا کیا تک بناتا ہے جب ان لوگوں کی ویڈیو بان رہی ہے اس کے تیسرے ابو کی اپلوڈ ہو رہی ہے تو جاہر تھی باتیں اس کے اندر وٹس اپ بھی ہوگا اس کے اندر آئیمو بھی ہوگا اس کے اندر بات سوڑ سکتی ہے یہ اور کر بھی رہی ہے لیکن یہاں پہ آکے یہ جان بجھ کے یہ ساری باتیں کیے اور یہ ساری باتیں کرنے کے پیچھے یہی ریدن ہے کہ یہ اپنی اممہ کو ٹرول کروانا چاہتی ہے اپنی اممہ کو یہ گالیاں کھلوانا چاہتی ہے تاکہ اس کی ماں ڈھر کے مارے آ جائے یہ سلمہ کو ٹرول کروانا چاہتی ہے تاکہ اس کی ماں ڈھر کے مارے آ جائے کہ پھر سے کنٹروورسی نہ ہو پھر سے ایک دوسرے کے بچوں گالیاں نہ پڑے پھر سے ایک دوسرے کے اوپر گالی گلوچ نہ ہو ایک دوسرے کی چیزیں نہ نکلے یہ تو جھوٹے بہتان لگاتی ہے یہ اور اس کے سپورٹر گندے اور گھٹیا سپورٹر لیکن اس کی تو پھر ریال کی چیزیں نکلتی ہے اس کی ماں وہ بھی نہیں چاہتی ہے تو یہ اس کے لیے نا جان بچ کے کر رہی ہے اپنی امہ کو لے کے اتنا لیکچر جو اس نے دیئے نا تو یہ جان بچ کے دیئے ورنہ اس کی امہ کا کون ذکر کر رہا ہے بھائی کون پوچھ رہا ہے کہ تیری ماں کیوں نہیں آ رہی ہے کوئی نہیں پوچھ رہا جھوٹی کہیں کی مکار عورت کسی نے وائٹی پہ ویڈیو بنایا ہے کہ تیری ماں کہاں ہے جو تو آ کے بول رہی ہے کہ سب جانے پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری امی کہاں ہے دکھتی کیوں نہیں ہے بھائی تجھ سے کیوں پوچھیں گے پوچھنا رہے گا تو تیسرے باپ سے پوچھیں گے تیرے جا کے سلمہ سے پوچھیں گے کہ تمہاری امی کیوں نہیں دکھتی ہے گلام چاچو بتاؤ کہ تمہاری بیوی کیوں نہیں نجر آتی ہے کہاں ہے اس سے پوچھیں گے جبکہ اس کے ویڈیو میں نجر آ رہی ہے تیری ماں تو کیوں پوچھیں گا لوگ تیرے سے آکے جھوٹی کہیں کی مکار عورت اب آجاتے ہیں اس کی یہ والی بات کے اوپر جو اس نے لیکچر دی ہے کہ میں کچھ بھی کروں کوئی بھی میں بزنس کھولوں یا میں کچھ بھی کروں جو لوگ مجھے نہیں پسند کرتے وہ مجھے نہیں ہی پسند کرتے ہیں تو وہ لوگ ہر چیز میں ڈیگریٹ کریں گے تو میں ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کیوں دھیان دوں میں اپنا کام کروں گی تو موٹی چھنڈی پہلے ایک بات سو کیوں تیرے کو ہم لوگ پسند نہیں کرتے میں بتاتی ہوں تیرے کو جب تیرا ایک ویڈیو آیا تھا جس کے اندر گونچو نے بہت کامیڈی کیا تھا وہ ویڈیو سب کو پسند آئی تھی اور سبھی نے اس ویڈیو کی تعریف کیے تھے کہ ہاں تم لوگ ہے نا ایسے کامیڈی ویڈیو بنایا کرو کانٹینٹ بنایا کرو اس کے اندر ہے نا کوئی بات نہیں ہوتی ہے کہ کوئی تمہارے اوپر بات کر سکے یا طلب کے میں نے بھی اسی طرح سے ویڈیو بنای تھی تو ایسا نہیں ہے بی بی کہ کوئی بھی آکے جبر جتی تیری ہر ایک چیز میں گلتی نکالے ہر ایک چیز میں برائی نکالے تو جو گھٹیا عورت آ جاتی ہے نا ایک ایک چیز کو لے کے یہاں پر بکواس کرنے کے لیے اس کے لیے نا تیری درگت بنتی ہے اس کے لیے تیرے سارے سپورٹروں نے تیرے موپے چپل مار کے تجھے ننگا کر کے چلے گئے پہلی بات تو یہ دوسری بات تُو نے ایک چیلنج لی تھی کہ ہم پانچ ٹیم کی نماز پڑھیں گے میں ڈیڈی اور بابری ہم لوگ چیلنج لے رہے ہیں وہ چیلنج تُو نے لی پھر تُو نے وہ چیلنج کو پورا نہیں کی اس کے بعد میں تُو نے بولی کہ مجھے ہدایت ملی ہے میں پردہ کروں گی میں ہجاب رکھوں گی میں بال نہیں دکھاؤں گی اس طرح سے تُو نے کی پھر تُو نے وہ چیز کو بھی چھوڑ دی پھر تُو نے ابائے کو لے کے بات کی کہ ابائے کے بینا مجھے انکمپٹیبل لگتا ہے میں چھوڑے کپڑے نہیں پہن سکتی گھٹنے سے نیچے کپڑے رہتے ہیں تو مجھے انکمپٹیبل ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تُو نے دنیا بھر کی باتیں کی بعد میں تُو کیا نجر آئی کہ تُو نے ابائے ہمیں تاکلیے چھوڑ دی اور تُو نے ٹی شٹ پہن کے بینا ڈپٹے کے روڑ پہ ہم کو گھٹیا عورت کی طرح بھٹکتی ہوئی نجر آئی ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا دوسرا تُو نے اپنے بچوں کا کارٹ خوب کھیلی خوب کھیلی کہ میرے بچوں کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا پڑائی چھوڑ گئی یہ ہو گیا وہ گیا اس کے بعد میں کیا دیکھنے کو ملا کہ تُو خود اپنے بچوں کو اسکول سے نکال رہی ہوتی ہے تُو اپنے بچوں کا دھیان نہیں دیتی ہے تیرے بچوں کے اندر فوڑیاں فونسیاں اس نے بڑے بڑے جکھم ہو جاتے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے انگلیاں تُوڑی آتی ہے تُجھے کوئی چیز کا ہوت نہیں رہتا ہے تُجھے جب گیر فون کر کے بلاتے ہیں بتاتے ہیں کہ تیرے بچوں کے ساتھ میں یہ سارا کچھ ہو گیا ہے تب جا کے تُجھے پتہ چلتا ہے اتنی تُو لا پروا مائے تو یہ ساری حرکتیں اور بھی بہت ساری پیسے کے لئے تُو روتے رہتی ہے اور پھر اتنی مہنگی مہنگی چیزیں لاتی ہے اور اس طرح سے فینکتی ہے اسی اگر پیسے کو اگر دیکھو گے تو اگر کسی گریب کے بچے کے پیچھے لگانا ہے تو یہ کیا کرتی ہے اپنا پرانا فرنیچر فٹائچر فرنیچر اٹھا اٹھا کے دیری ہوتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے پٹارا کہ تجھے کتنی پیسے کی ضرورت ہے اور کتنی تُو عیاش عورت ہے اور جو تُو اچھی بنتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی گریب کے لئے گریب بھی چھوڑ دو گریب نہیں بولوں گی میں لوگ کو بیٹی جات بیٹی جات بہت بڑی چیز ہے ہماری نظر میں تُو بیٹی جات کو دینے کے لئے اتنا تھی دیل کر کے اپنا پرانا فٹائچر فرنیچر اٹھا کے دے دی وہاں پہ تُو نے اپنی اوقات دکھائی ہر جگہ پہ تُو اپنی اوقات دکھاتی ہے جب بھی تیرے کوئی بھی ساتھ دیتا ہے تُو اس کو جب چھوڑتی ہے تو ان کو تُو گندہ کرتی ہے جیسے لاس ٹیم پہ یہ سیم کے لئے پوری ویڈیو بنا ڈالی اس نے اس کو اتنا گندہ کی اس کے ماں باپ کے اوپر بات کی جبکہ اس کو اتنا برا لگ گیا کہ میری امی کو یہ کیوں بولے میرے اببو کو وہ کیوں بولے جبکہ اس کی خود کی وائسیں لیکھ ہوئی ہے کہ یہ پیٹ پیچھے ان کو خودتیاں اور پتہ نہیں کیا کیا بولتی ہے تو یہ ساری باتوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے پیٹارا ہم تجھے نا پسند کرتے ہیں ہم تیری چیزوں کو نا پسند کرتے ہیں جب بھی تُو کوئی بڑی چیز کا بولتی ہے جیسے لاش ٹیم پہ تُو نے بولی کہ میرے اببینڈ نے مجھے قرآن شریف گفٹ کیا ہے اب میں اس کو مائنوں میں پڑھوں گی کہاں گئی تیری وہ باتیں کون انسان بیوکوف ہوگا جو تیرے کو پسند کریں گا تیری باتوں کے پر وشواس کریں گا اور تجھے موٹیویٹ کریں گا تیرے تھی جھوٹی مکار فراڈ گھٹیا عورت کو سپورٹ کرنے والا خود بھی فراڈ گھٹیا اور جھوٹا ہے یہ وجہ سے میرے جیسے لوگ تجھے پسند نہیں کرتے تجھے سپورٹ نہیں کرتے اور یہ تیرا خود کا کیا دھرائے ہم نے نہیں تجھے کیے تُو نے خود نے اپنی ایمیج اس طرح سے بنائی ہے کہ لوگ تجھے نا پسند کریں لوگ تیری ہر ایک چیز کو نا پسند کریں کیونکہ تُو نے اپنی ایمیج بنائی ہے اس طرح سے اور تُو ویتی ہے بڑی معصوم بتاتی تھی ہمارے جیسے لوگ میں خود میں خود اس کو سپورٹ کرتی تھی لیکن جب اس کے جھوٹ میرے سامنے آئے تو میں نے اس کی سپورٹ چھوڑو میں اس کی ہیٹر بن گئی کیسے بنی مجھے کسی نے نہیں بڑھکایا اس کے خود کے ویڈیو سے یہ ایکسپوس ہوئی ہے تب جا کے میں نے اس کی دھولائی چالو کی تو یہ سارا کچھ ہے نا جو تُو لیکچر دے رہی ہے کہ مجھے نا پسند کرتے تو نا ہی کریں گے تو بلکل نا ہی کریں گے کیونکہ ہمارے کو مر کے اللہ کو موہ دکھانا ہے تیرے ایسی گھٹیا عورت کے اوپر پردے ڈال کے ہمیں ڈالر نہیں کمانے جاکہ میرے ویوز چیک کر لو بلکل بھی اچھے نہیں آتے لیکن پھر بھی مجھے ایسی گھٹیا عورت کے چاریب کر کے یا اس کے اوپر پردے ڈال کے حرام کے ڈالر نہیں چاہیے اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلانا کھلائے وہ لوگ جو اس کو سپورٹ کرتے اور یہ خود اپنے بچوں کو حرام کھلائے اور پھر وہ بچے حرامی بن کے ایک دن ان کو ہی گھر تے نکال دے اچھا لوگوں کو لے کے یہ جو باتیں کر رہی ہے کہ لوگوں کا بہت سوز سمجھ کے کرنا پڑتا ہے کسی کا کاپی رائٹ نہ آ جائے اور ریجزٹر کرنا پڑتا ہے تو یہ سارا کچھ ہم نے دیکھ کے سارا کچھ کر کے کیے تو پیٹارہ دیکھ تُنہے لوگوں پہلے بنوائی تھی اپنے حساب سے بنوائی تھی ٹھیک ہے جب تُنہے دیکھی دیپیکہ کا لوگوں تو تُنہے اپنا لوگوں کینسل کری تُنہے دیپیکہ کا لوگوں کاپی کری اور یہ تیرے ویڈیو سے ہی ثابت ہوتا ہے تو یہاں پہ آکے یہ سب بھاشن جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا کہ تُنہے ریجزٹر کروائی اگر تُنہے ریجزٹر کروائی ہے نا پیٹارہ تو دکھا اپنا ریجزٹریشن ٹھیک ہو گیا تو ایک چور عورت ہے جس طرح سے تُو یہ بزنس کر رہی ہے نا بینہ فرمیشن کے چوری سے تو ایسے تو بزنس ہوئی نہیں سکتا ہے رہی بات کاپی رائٹ کی تو یہ لوگو اگر تُو اپنا خود کا نام ڈال کے اور بنا رہی ہے نا تو اس کے اوپر کوئی کاپی رائٹ نہیں آ سکتا ہے ہاں اگر خود نہیں بندے نے اس کے اوپر کاپی رائٹ بنا کے رکھا ہے اس کے لیے بھی پیسے لگانے پڑتے جیسے شویب نے بنایا اپنے کوئی ڈائلوگ کے اوپر تو اس طرح سے آ سکتا ہے ورنہ تُو اگر پورا اٹھا کے اس کے نام کے ساتھ میں اگر تُو لگائیں گی نا تو کوپی رائٹ آئیں گا وہاں پہ تُنہیں نام چینج کر کے اپنا نام لگا لیے پھر بول رہی ہے کہ کسی کا اٹھائیں گے تو کوپی رائٹ آتا ہے اوہ بی بی رہنے دو تم نے اپنے دماغ سے لوگو بنایا تھا پھر تمہارے کو جب دکھا کہ دیپیکہ کا لوگو بہت زیادہ اچھا ہے اور اس کے لوگوں کی وجہ سے لوگ تجھے بھی دیکھ لیں گے تجھے بھی فالو کر لیں گے تو یہ بولتے ہیں نا ایک فراڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا لوگو دیکھ گیا لوگو کو لگیں گا کہ یہ دیپیکہ کا لوگ جا کے اس کو آرڈر دیں گے لوگ جا کے اس کو فالو کریں گے اس کے لیے یہ بڑے بڑے لوگوں کو کاپی کرتی ہے بڑے بڑے لوگوں کی چیزیں چھراتی ہے تاکہ نا لوگ سمجھے کہ اس کا ہے اس کا ہے اور اس کو مل جاتے ہیں تو اس کے لیے اس نے خود کا لوگو وغیرہ بنوائی تھی ایسا نہیں ہے کہ اس نے اپنے دماغ سے نہیں بنوائی تھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس نے بنوائی تھی اس نے آن کے ویڈیو میں بھی بولی کہ وہ مجھے پسند نہیں آرہا تھا تو وہ میں نے سائیڈ میں رکھ دی اب میں دوسرا بنوائی تو دوسرا اس نے کب بنوائی کیوں اس کا لیٹ ہوا لوگوں کا مو دکھائی کرنا کیوں دیپیکہ کا اس کو کاپی کرنے کتا تو اس نے اپنا ہٹا کے دیپیکہ کا کاپی کی تو یہاں پہ پٹا رہا تو پھر سے ایک بار ایکس پوز ہو گئی کہ جھوڑ بول رہی ہے لوگوں کو لے کے بھی تو چلے اس ویڈیو کو کرتے یہی پہ آگے کی ویڈیو اگلے پیڈ میں سننا اور ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں ضرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کردنے ملتے نیکس ویڈیو میں لاب پیس